اسلامی تاریخ کا پہلا مینار کہاں کس نے بنوایا؟ اسلامی تاریخ کا پہلا مینار خلیفہ دویم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر چودہ سو سال قبل سرزمین حجاز کی الجوف گورنری کے علاقے میں دومت الجندل میں تعمیر کر آیا گیا تھا عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ مینار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تعمیر کر آیا تھا جب وہ بیت المقدس کے سفر پر روانہ ہوئے تھے مسجد دومت الجندل میں قائم یہ مینار اسلام کی اولین یادگاروں کے ساتھ ساتھ اس دور کے عرف ون تعمیر کا ایک شاہکار بھی ہے جو سینکڑوں صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اب تک اپنی جگہ پر قائم ہے رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسلامی تاریخ کا پہلا مینار جنوب مغربی سمت میں قائم کیا گیا جو دیوار قبلہ کی طرف تھوڑا سا مڑا ہوا دیکھا جا سکتا ہے مینار کی بنیاد مربع شکل میں ہے تیرہ میٹر لمبے مینار کی دیواریں پتھر کی ہیں زمین سے بلندی کی طرف یہ مخروطی شکل میں ہے مسجد دومت الجندل اور مینار کی تعمیر میں الجندل پتھر استعمال کیے گئے ہیں یہ پتھر قدرتی طور پر نہایت سخت ہے مینار میں مجموعی طور پر پانچ ستھے بنائی گئی ہیں مسجد دومت الجندل کا شمار سعودی عرب کی قدیم ترین مساجد میں ہوتا ہے مسجد کے اندر چار منزلیں ہیں یہ مینار مسجد کی چھت سے باہر نکلنے کے راستے پر بنایا گیا مرور زمانے کے ساتھ مینار کے اندر سے پتھر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئے ہیں اس لئے اس مینار کے اندر سے اوپر چڑنا مشکل ہے مسجد دومت الجندل اور مینار کا ڈیزائن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرز پر ہے الجوف کی مسجد عمر بن خطاب مدینہ منورہ میں تعمیر کی گئی پہلی مسجد کی طرز پر ہے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک جنگلی درخت اور نالی دار لکڑی کے لاوہ خجور کے تنے استعمال کیے گئے جبکہ چھت پر مٹی کا گارہ ڈالا گیا ظہور اسلام کے وقت مساجد اور گھروں کو اسی طرح بنایا جاتا تھا سعودی عرب کے اثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق چودہ سو چار سے مسجد دومت الجندل اور اس سے ملحقہ مینار قومی ورثے کا حصہ ہیں محکمہ سیاحت اور قومی ورثے کا حصہ بننے کے بعد مسجد دومت الجندل کی صفائی اور مرمت کا کام زیادہ تر بہتر طریقے سے کیا گیا اس مسجد میں آج بھی نماز عطا کی جاتی ہے مسجد کی چھت کی مرمت کی گئی اس کی پرانی طرز تعمیر کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے آج کے دور میں نماز کے قابل بنایا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں